اسلام علیکم ویڈیو کیا ہر آپ سب کو میت کرتے ہیں سب خیریت سے ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو آج زبردست ویڈیوز لے کے آئیوں آپ لوگوں کے لئے اچھی اچھی ہے ایک سر اچھی اچھی ٹیپس جو آپ لوگوں کی زندگی کے بہت ساری مسئلے حل کر دیں گی اور آپ ویڈیو کو فل ووچ کیجئے تاکہ آپ لوگوں کی یہ بہت ساری مسئلے حل ہو سکے تو یہاں پہ آپ لوگوں کو میں چھٹی چھٹی چیزیں دکھا رہی ہوں جو کہ میں آج ان کے زبردست بھی ریو کرنے والی ہوں اورگنائزر بنانے والی ہوں اور آپ لوگوں کو زندگی کی چھٹ چھٹی ٹیپس دینے والی ہوں جو اب تک میرے چینل پر نہیں ہوں میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کمیٹس کریں بیل آئیکن تو لازمی دبائیں ٹپ نمبر ون سٹارٹ کرتے ہیں کیا ہوتا ہے سی اس طرح کی امریلہ جو ہوتی ہیں ہمارے گھروں میں بے شمار ہوتی ہیں کہ ہم لوگ ان کو یوز کرتے ہیں تو ان کی جاتو سٹیپ ہوتی ہی نہیں ہے یا ان کی سٹیپ جو ہوتی ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے تو بلکل بھی آج کے بعد آپ لوگوں کی اس طرح بکھری ہوئی پڑی ہوئی نہیں رہیں گی زیادہ تر بچوں کی جو ہوتی ہیں تو سٹیپ ہوتی ہی نہیں ہے یہ بچوں کی بڑی چھوٹی پچوں کی بینگلز لے لیں اگر آپ کے پاس بڑی امریلہ ہے تو آپ لوگ بڑی بینگلز لے لیں تو یہاں پہ میں نے چھتری کے اوپر مدرب کے امریلہ کے اوپر میں نے اس کو دو سے تین اس کے اوپر جھڑھا رہتی ہوں تو یہ زبردست اوپن بھی نہیں ہوگی آپ لوگ اس کو کہیں بھی سیف کر کے لے جا سکتے ہیں بیک میں ڈال کے ٹریول میں اور اگر بائیک پہ جا رہی ہے آپ لوگ تو بائیک پہ رکھ کے لے جا سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بہت آسانی کتنی خوبصورت ہو گیا تو میں نے ا بور بنا کے اوپر لگا دی ہیں آپ لوگ ایک بھی لگا سکتے ہیں اور آپ لوگوں کے لیے یہی زبردست ہے نا ٹیپ اگر ٹیپ اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک لازمی کر دیجئے گا ٹیپ نمبر ٹو سٹارٹ کرتے ہیں اس طرح کہ تالے جو ہوتے ہیں ہمارے گھروں میں سب کے گھروں میں ہوتے ہیں ایک جیسی تو کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم لوگوں نے کہیں آنا جانا ہوتے ہیں امرجنسی میں یا ہم لوگوں کو بہت زیادہ جلدی ہوتی ہے جب لوگ واپس آتے ہیں تو ہم لوگ ترہ ترہ کی چابیوں لگا کر اپنے تالوں کو اوپن کرتے ہیں تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے سی اوپر نیل پولیش لے لینی ہے اور اپنے تالے کی اوپر بھی لگا دینی ہے اور سیم اسی کے اوپر چابی کے اوپر بھی آپ لوگوں نے لگا دینی ہے تو ہے نظر دست آپ لوگوں کے لیے یہ اسی طرح آپ لوگوں نے ساری چابیوں کے اوپر الگ لگ نیل پولیش کا پینٹ نیل پولیش پینٹ لگانا ہے اور اسی طرح آپ لوگوں نے چابی کے اوپر بھی لگانا ہے تاکہ آپ لو لوگوں کی بہت سارے مسئلے حضر ہو سکے اور پریشان نہ ہوا اگرے بہت زیادہ آپ لوگوں کی یہ چھوٹ چھوٹی ٹیپس دینے کے لیے میں ہوں نا تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے کتنی اچھے سے میں نے چابیوں اور تعلق کو سیٹ کر دیا ہے ٹیپ نمبر تھری سٹارٹ کرتی ہے کیا ہوتا ہے جی اس طرح کی آرین تو سب کے گھروں میں ہوتی ہے اور اسی سٹینڈ بھی سب کے گھروں میں ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے جی اس طرح آرین بکھری بکھری جب ہمارے اسی سٹینڈ کے اوپر پڑی ہوئی ہوتی ہے تو بہت بری لگتی ہے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس کو سیمپل اچھے سے اس کو تیر لگانا ہے یا تو آپ لوگوں نے اس طرح کے اوپر ہی اس کو فولڈ کر دینا ہے اگر اس طرح کے اوپر فولڈ نہیں ہوتی تو آپ لوگوں نے ویسے ہی اس کی ہاتھ کی مدد سے اس کی ایک گچھی سی بنا لینے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ ویورز کے میں کس طرح اس کی گچھی بنا رہی ہوں بلکل بھی آپ لوگوں کو ٹائم ویسٹ نہیں کرتی اچھا مجھے کسی نے بلا مجھے کمیٹ کیا کہ آپ لوگ بولتی زیادہ ہیں اور کام کم کرتی ہیں تو آپ لوگ بول لیا کر اگر آپ لوگوں کو اتنا مسئلہ ہے تو یہاں پہ ہم لوگوں نے بتانا ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کے اوپر کیچر لگا دیا آپ لوگ اس کو کیچر لے کر اس کے اوپر بھی وائر کو سمیٹ کے رکھ سکتے ہیں یا پھر آپ لوگ وائر کے اوپر کیچر لگا کر آپ اس طریقے اندر بھی رکھ سکتے ہیں تو ہے نظر بردست آپ لوگوں کے لئے ٹیپ اس طرح آپ لوگوں کو اپنے گھر کو سمیٹھ کے رکھ سکتے ہیں تو مجھے آپ لوگوں کو میری یہ ٹیپ اچھ لگی ہو تو لائک لازمی کریں نمبر فور سٹارٹ کرتے ہیں جب ہم لوگ اپنے گھروں میں سبزی وغیرہ کاٹ رہے ہوتے ہیں تو ہم لوگوں کی جو چھوڑی ہوتی ہے ناثوری سی مطلب اس کی جو دھار ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے تو ہمارے مسئلے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں ہم لوگوں نے کبھی بعض اوقات گھر میں اپنے گھوشت وغیرہ کو بھی اس کے چھوٹے پیس کرنے ہوتے ہیں تو وہ نہیں ہوتے تو ہم لوگ بھاگ رہے ہوتے ہیں باہر شوپس پہ تو بعض اوقات کوئی نہیں بھی ہوتا لے کے جانے والا تو اس طرح کہ جو مٹی کے تیز کا پوتر اور دھار والے آپ لوگوں نے اس طرح اس کو الٹا رکھ لینا ہے اور چھوڑی کو اس کے اوپر اچھے سے رب کرنا ہے اچھے سے رب کرنے کے بعد آپ لوگ دیکھئے گا سبزی کھاٹ کے گوشت کھاٹ کے آپ لوگوں کی ہر چیز فٹ اپ فٹ کٹے گی اس طرح آپ لوگوں کو باہر بھی جانے کے نہیں بھی ہوگی مشکت اور اسی طرح آپ لوگوں کا ایک اتپیابی نہیں لگا گا تو امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو میری یہ زبردست ٹیپ اچھی لگی ٹیپ نمبر 5 سٹارٹ کرتے ہیں ویسلین تو ہر گھر میں مجود ہوتی ہے جیوں کہ ہمارے ہاتھوں کو اور ہماری بوڈی کو یہ بلکل ریویو کرتی ہے نیو کر دیتی ہے جب تک ہم لوگ اس کو یوز نہ کریں جتنے مزی ہم لوگ اچھے اچھے لوشن لگا لیں اچھے اچھے ہم لوگ فیس ووش لگا لیں کچھ بھی لگا لیں یہ بلکل بھی ہماری کسی بھی چیز کے ساتھ میچ نہیں کر سکتی تو آپ لوگ جب تک آپ لوگوں کے ہاتھ پھٹے پھٹے سے ہیں پرانے پرانے سے لگتے ہیں رنکلز آ گئے ہیں لائنز آ گئی ہیں اور بلکل سردیوں میں کام کر کر کہ جیسے ہمارے ہار خراب ہو جاتے ہیں گرمیوں میں ہو جاتے ہیں تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اس طرح کی ویسلین لینے اور لگا لینے اور سب سے اپورٹڈ بات جب آپ لوگوں کی آئی بروز اور آئی لائشز آپ لوگوں کی بہت کم ہوتی ہے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے رات کے ٹائم آئی برو اور آئی لائشز کے اوپر آپ لوگوں نے اس کو مدھم مدھم سا لگانا ہے اور سو جانا ہے کچھ ہی دن کے بعد آپ لوگ ریزرٹ دیکھیں گا گھنی اور بڑی بڑی پلکیں آپ لوگوں کے سامنے ہوں گی تو امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو میری یہ والی بہت زیادہ ٹیپ اچھی لگی ہوگی مجھے بھی یہ پرسنل بہت اچھی لگی ہے تو میری یہ ٹیپ نمبر سیکس سٹارٹ کرتے ہیں کیا ہوتا ہے جی اس طرح جب ہم لوگوں نے کوئی موٹے کپڑے کاٹنے ہوتے ہیں تو ہمارے کپڑے کٹتے نہیں ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ میری کپڑے بلکل بھی نہیں کٹنگ ہو رہے تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے ہم لوگ جب اس کے ساتھ کچھ وائر وغالہ یا کچھ ایسی وائری چیزیں کٹ لیتے ہیں تو ان کے جو دندے ہوتے ہیں تھوڑی سے ٹیرے ملے ہو جاتے ہیں تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس طرح میڈیسن کے جو پتے ہوتے ہیں آپ لوگوں نے گرانے نہیں ہیں آپ لوگوں نے سنبھال کے رکھ لینے ہیں خالی پتے تو اس طرح آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں اس کو رفلیک اس طرح کٹنگ کر رہی ہوں تو آپ لوگوں نے بھی اسی طرح کٹنگ کرنی ہے تو زبردست آپ لوگوں کے لئے یہ ٹیپ ہے آپ لوگ جو سلائی کرتی ہیں میری بہنیں بار بار ان کی کینچی بلکل ہلکی ہو جاتی ہے تو آپ لوگوں کو کپڑا کاٹ کے دکھاتی ہوں کتنا زبردست فٹا فٹ کٹنگ ہو رہی ہے تو آپ لوگوں کے بھی کپڑے اسی طرح فٹ موٹے ہو پتلی ہو اسی طرح کٹنگ ہوں گے آپ لوگوں کو بار بار اپنی کینچی باہر سے تیز کروانے کی بھی ضرورت نہیں ہیں آپ لوگوں کے پیسوں کی بچت اور وقت کی بچت تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنی مزے کی یہ آپ لوگوں کے لئے ٹیپ ہے تو ٹیپ لگی اچھی تو لائک کریں ٹیپ نمبر سیون سٹارٹ کرتے ہیں اس طرح کی بریسٹ مطلب کہ اس طرح کی بنینے تو ہر گھر میں مجود ہوتی ہیں جو مرد ہوتے ہیں کہ ان کی یہ بھٹ جاتی ہیں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کس طرح یہ سراخ ہوئے پڑے ہیں تو ان کو آج ریوز کر کے بتاؤں گی آپ لوگوں کو اس کا زبردست آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ کیسے اس کا اتصمال کرنا ہے جو پرانی ہو جاتی ہیں پہلی بات تو ان کا یہ جو بھٹ جاتی ہیں ان کے ساتھ جو ہمارے گھر کے شیشے بکارا ہوتی ہیں وہ بہت اچھے سے صاف ہوتے ہیں تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس کو سیدھا بچھا لینا اور اوپر والا جو حصہ میرا کٹنگ ہوا پھٹا پڑا ہے نا میں نے اس کو کٹنگ کر دینا ہے تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اوپر والا حصہ اس کی کٹنگ کر دیا نہ ہی آپ لوگوں کو سلائی لگانے کی ضرورت ہے نہ ہی آپ لوگوں کو سوئی میں دھاگا ڈالنے کی ضرورت ہے تو بینہ سلائی بینہ سوئی میں دھاگا ڈالیں آپ لوگوں کا زبردست اس کو سیدھے دکھاؤں گی اور آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس کے ہلکے ہاتھوں سے چنٹ ڈال لینے ہیں جیزس سائٹ سے ہم لوگوں نے کٹنگ کی ہے آپ لوگوں کا زبردست یہ ایک کور بن کے ریڈی ہو جائے گا تو اس طرح آپ لوگوں کو کوئی بھی مشین میں سوئی میں دھاگا ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ لوگوں نے ایک ڈوری لے لینے ہیں اور اوپر سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں چنٹ ڈالنے کے بعد میں نے اس کو ریڈی کر لیا ہے تو اس کو ہم لوگوں نے کر لینا ہے الٹا تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں زبردست ارگنائزر بن گیا ہے ہمارے لیے تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جب ہم لوگ کچن میں اپنی یہ بھاری بن کر مشینز رکھتے ہیں تو یا تو ان کے اوپر چھیٹے پر جاتی ہیں گھی کی کھانا بناتے ہوئے تو یہ بہت ہمارے خراب ہو جاتے ہیں ایکسپینسیر یہ چیزیں ہوتی ہیں تو ان کو خیال کرنے کے لیے آپ لوگوں نے کیا کرنا اسی طرح کی مشینی جو ہوتی ہیں پانی شانی چلا جائے تو بہت مشکل ہوتی ہے تو اسی طرح آپ لوگوں نے اس کو کور کر کے رکھنا ہے پرسنلی یہ مجھے بہت اچھا لگا ہماری شیٹ کے اوپر جب یہ ریگولر پڑی ہوئی ہوتی ہیں تو آپ لوگوں نے اس کے اوپر کور ڈالنا ہے اور اسی طرح سجانا ہے امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو میری یہ ٹیپ اچھی لگی ہوگی ٹیپ نمبر ایٹ سٹارٹ کرتے ہیں ہاں جی یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کہ میں نمک کی اندر نیل ڈال رہی ہوں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کا زبردست آج آپ لوگوں کو ٹیپ دینے جاری ہوں آئیڈیا دینے جاری ہوں تو کیا ہوتا ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے نمک کی اندر نیل شامل کرنا ہے اور اپنی نیل شامل کرنے کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہاں پہ جیسی ہم لوگ پانی میں نیل ڈالتے ہیں تو وہ ہمارا جو نیل ہوتا ہے وہ مکس تو ہو جاتا ہے لیکن ہمارے کپلوں کو اچھے سے لگتا نہیں ہے یا تو وہ دبے پر جاتے ہیں یا پھر وہ ایک ہی جگہ پہ جم جاتا ہے تو وہ بعض اوقات جو کورٹن کے سوٹ ہوتے ہیں وہ ایک سائٹ پہ ان کے دبے دبے سے پڑے ہوئے اچھے نہیں لگتے تو وہ بہت بورے لگتے ہیں تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے جب کپلوں کو نیل لگانا ہے وائٹ کپلوں کو تو آپ لوگوں نے اس کے اندر ایک چمچن نمک کا بھی ڈال دینا ہے تو یہاں پہ ویورز آپ لوگوں کے سامنے میں نے اس میں شامل کر دیا ہے نمک اور نیل اور یہاں پہ میں وائٹ کپلے کو اس کو نیل لگا کے دکھا دیوں تو یک جا ایک جیسا لگے گا آپ لوگوں کو کپلوں کو نیل تو بہت زبردست لگے گا آپ لوگ لازمی ٹرائے کیجئے گا تاکہ آپ لوگوں کی کپلے بلکل نیو اور چمکتے ہوئے نظر آئے تو خاص طرح بچوں کی یونی فرم جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہم لوگوں کو نیل میں شامل کرنے پڑتے ہیں جو اب تک میرے چینل پر نیو ہے میرے چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کوئٹس کریں بیل آئیکن تو لازمی دبائیں تینکیو فور ورچنگ اللہ حافظ